پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے بعد اگست دوہزار چوبیس سے لے کر جنوری دوہزار پچیس تک اپنی مکمل سریز کا شیڈیول جاری کیا ہے جس میں ساؤت افریقہ کے جو ٹور ہے اس میں پاکستان نے دو ٹسٹ تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کلنے ہیں اس سے پہلے پاکستان ٹیم اسٹرلیا کے ساتھ کھیلے گی پاکستان ٹور کرے گی وہاں پر تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے خلاف دو اور انگلینڈ کے خلاف تین ٹسٹ میچس کی پاکستان ٹیم نے میزبانی کرنی ہے اور آئی سی سی چیمپنن ٹرافی دوہزار پچیس سے پہلے پاکستان میں ونڈے ٹرینگولر سریز ہوگی یہ تمام تفصیلات آج پاکستان کے ریبورٹ میں جاری کی ہیں اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کا دورہ سعود افریقہ ہے جس میں پاکستان نے دو ٹیسٹ میچس بھی کلنے ہیں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کلنے ہیں اب پروگرام کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے وہاں پر تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کی سریز کلنی ہے جس کا آغاز دس دسمبر سے ہوگا اور چودہ دسمبر تک یہ میچس کلے جائیں گے اس کے بعد تین ونڈے میچس ہوں گے اور اس کے بعد سال کے آخر میں باکسنگ دے ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اور نئے سال کے اوائل کا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان ٹیم سعود افریقی سرزمین پر کھلے گی دورہ سعود افریقہ مکمل کرنے کے فوری بعد پاکستان نے اپنے ہی ملک میں نیز جنینڈ اور سعود افریقہ کے ساتھ مل کر ٹرینگولر سریز کھلنی ہے اور پاکستان ٹیم اس کا میزبان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ دورہ سعود افریقہ پر جانے سے پہلے پاکستان ٹیم اسٹریلیا کا ٹور کرے گی چامپر چار سے اٹھارہ نومبر تک تین ونڈے اور تین ٹی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس کی سریز پاکستان نے کھلنی ہے اس سے پہلے پاکستان ٹیم اسٹریز کھل چکی ہے گزشتہ سال جبکہ جو وائیڈ بال کے میچس ہیں وہ اسی سال کے آخر میں کھلے گی اور اسٹریلیا سے پہلے پاکستان نے دو ٹیسٹ میچس کی میزبانی کرنی ہے بنگلہ دیش کے خلاف اور ٹیم ٹیسٹ میچس کی میزبانی کرنی ہے انگلینڈ کے خلاف تو پاکستان کرکٹ کا جو شیڈیول ہے وہ حالیہ دورہ ائرلینڈ سے ہی ایک طرح سے بہت ٹیڈ ہی آ رہا ہے پاکستان کی درمیان میں کوئی وینڈو نہیں مل رہی ہے پاکستان نے لگاتار کرکٹ کھلنی ہے اور پاکستان نے دورہ ائرلینڈ کرنا ہے پھر دورہ انگلینڈ ہوگا اس کے فوری بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس ہوگا جس کے بعد اگست میں پاکستان نے میزبانی کرنی ہے بنگلہ دیش کی تو اوورال پاکستان کا جو شیڈیول ہے آنے والا بہت زیادہ ٹائٹ ہے اب جو پاکستان کا دورہ ساؤت افریقہ کا مکمل شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق دس دسمبر کو پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ دربن کے مقام پر کھیلا جائے گا دوسرا میچ تیرہ دسمبر کو کھیلا جائے گا سنچورین کے مقام پر جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ چودہ دسمبر کو جوانس برگ کے مقام پر ہوگا اس کے بعد تین ون ڈی میچز کی سریز کا آغاز سترہ دسمبر کو ہوگا پارل کے مقام پر جس کے بعد دوسرا میچ انیس دسمبر کو کھیلا جائے گا کیپٹون میں جبکہ تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ بائیس دسمبر کو کھیلا جائے گا جوانس برگ میں اس کے بعد دو ٹیسٹ میچ اس کی سریز کا آغاز ہوگا اور یہ سریز آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہے چھبیس سے تیس دسمبر تک یعنی باکسنگ ڈی ٹیسٹ میچ سنچورین کے مقام پر کھیلا جائے گا اس کے بعد اگلا ٹیسٹ میچ تین سے ساتھ جنوری تک کھیلا جائے گا کیپٹرون کے مقام پر اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا دورہ ساؤت افریقہ مکمل ہو جائے گا جبکہ باقی جو ٹورز ہیں ان کا شیڈیول پہلے ہی یا تو جاری ہو چکا ہے یا پھر ڈیٹ وائز جو شیڈیول ہے ابھی آنا باقی ہے تو یوں پاکستان کا گربورڈ نے اپنے مصروف ترین شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اور اب پاکستان نے دورہ ائرلینڈ کی تیاریاں اس کا شروع کر دی ہیں آج پاکستان ٹیم کے تمام خیراری اکجا ہوں گے اس کے بعد تین دن کمپ لگے گا اس کے بعد پاکستان ٹیم سات مائے کو ائرلینڈ روانہ ہوگی جہاں پر تین ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے گی اس کے بعد چار ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے انگلینڈ کا روک کرے گی تو پاکستان کا جو آنے والا شیڈیول ہے وہ خاصا سخت ہے اور پاکستان کے شاہدینے کرکٹ کو بھی خاصا محضوظ ہونے کا موقع ملے گا اگر پاکستان ٹیم نے اچھی پرفرمنس کا مظہرہ کیا تو